بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رسکی سنسے آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست حاضر ہے امید آپ خیرے سے ہوں گے ناظرین سٹریٹ فوڈ کے بات کریں تو آج کل سٹریٹ فوڈز میں برگر شوار ماں بار بی کیو سنڈوچیز وغیرہ پیزاز وغیرہ بہت دن ہیں تو اس میں آج ہم سپیشل سٹریٹ سٹائل چکن برگر بنائیں گے بنانے میں جتنا آسان ہے کھانے میں اتنا ہی مزیدار ہے بچے بڑے ساوی سے بہت پسند کریں گے اس کی رسپی بہت آسان ہے آپ کا جب دل چاہے آپ فوراں بنا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں ہم نے سب سے پہلے برگر بن لیا ہے دو عدد ہیں ہم نے چکن لیا اس میں ہم نے ایز ریکوارڈ لکھا ہے لیکن ہم نے چکن لینا ٹو فیفٹی گرام نمک ہافٹی سپون اور لال میرچ ہے پلکل تھوڑی سی ہافٹی سپون سے بھی کم یہ چیزیں مکس کر کے ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے پکایا بون لیس چکن تھا اور پھر جب وہ دس منٹ بعد جب وہ گل دیا گیا تو ہم نے اس کو پانی خوش کر کے ہم نے اس کو شیٹ کر لیا ہے انڈے دو عدد ہیں کالی میرچ ہے اس میں ون ٹی سپون ہے پیاز کے سلائس ہیں شملا میرچ ہے تھوڑی سی باری کٹی گیا جتنی چاہیں گے آپ ہوتی ہوگی ٹو ٹی سپون کر لیں کیبیج ٹومیٹو جتنا چاہیے ہوگا اس میں یوگرٹ پان کپ لکھا ہے لیکن جتنا آپ کو چاہیے ہوگا ہم نے اس کو بندگوی میں مکس کرنا ہے کیچپ ہے گرین چھٹنی ہے گرین چھٹنی بھی سب کو بنانی آتی ہے میں نے جتنا چاہیے ہوگا ابھی آپ کو بتا دیں گے ہم کتنا چاہیے ہوگا آئل ہمیں چاہیے گا فرائنگ کے لیے تھوڑا سا سب سے پہلے پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ورن سے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے ہم نے اور ہم نے اس میں برگر بند کو تھوڑا سا سیکھ لیا ہے یہ دیکھیں لیکن آئل ڈالنا ضروری ہے کیونکہ آئل سے اچھا سا بن جاتا ہے اس کا ٹیکسچر اچھا آجائے گا اس میں سمیل آجاتی ہے کہ کچھا پند تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے اس کا آئل لگا لیں گے تو جو ڈائیٹ کونشیس ہیں وہ آئل نہ لگائیں یہ دیکھیں ایک کپ ہم نے بند کو بھاری کٹی لیے اور اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون کالی میرز کا پوڈر ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک چاہیں تو نمک ڈال لیں جن لوگ جو لوگ کم نمک کھاتے ہیں وہ بلکل نہ ڈالیں بلکل ایک چھوٹکیز کے برابر یہ ہے یا کورٹر ٹی سپون ہے یہ دیکھیں دہی ہم نے ڈالا ہے ہاف کپ سے بھی کم ٹو ٹی سپون کر لیں ٹو ٹی سپون ہم نے دہی ڈالا ہے ون کپ بند گووی میں اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کیا پہلے تھا کہ پہلے یہ چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے مائنیز لیا ہے چار ٹی سپون ہم نے مائنیز ڈالا ہے اور ہم اس کو بھی گووی کے ساتھ ہی مکس کر لیں گے یہ بند گووی کے ساتھ وہ اس لیے کہ جب ہم اکثر جب ہم برگر ہم جب کھاتے ہیں تو یہ چیزیں الگ الگ ہو رہی ہوتی ہیں چار ٹی سپون مائنیز لیا ہے تو ٹو ٹی سپون ہم نے کیچپ لیا ہے جب آپ یہ چیزیں اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں تو یہ الگ نہیں ہوتا اس کا ٹیکچچر بہت اچھا سا بن جاتا ہے اور یہ اچھی طرح سے بائنڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں جب بھی برگر بناتی ہوں تو میں اس طرح سے دو ہیں تو برگر بند اور تو انڈے بھی ہم نے تو عدد دی ہیں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے ون پینچ اور تھوڑی جی کالی میرچ ڈالنی ہے ون پینچ ہی لے لیں اب پھر ہم پین میں آرڈ ڈالیں گے ہم نے انڈہ فرائی کرنا ہے اب دیکھیں ہم جس طرح سے انڈہ فرائی کریں گے پھلکل نائی سٹائل میں ہم انڈہ فرائی کریں گے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن جنہیں نہیں پتا ان کے لئے نیا ہے لیکن جب آپ یہ بنائیں گے تو یہ دیکھنے سے بھی زیادہ مزیدار بنے گا یہ دیکھیں یعنی ایک انڈہ ہم نے لیا اس میں ہم نے جتنا چکن آپ کو چاہیے ہوگا ٹو ٹیبل سپون لے لیں وہ چکن ڈال کے اسے مکس کیا اور پھر ہم اس کا آملیٹ سے بنا لیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ انڈے میں چکن اچھی طرح سے مکس رہ جائے گا اور جب آپ کھائیں گے برگر تو چکن گیرے گا نہیں اس طرح سے عام طور پر برگرز کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یہ بینڈ ہو جائے گا چکن اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ساتھ ہے یہ دیکھیں پہلے اس کو اچھی طرح سے انڈے کے اندر ہم نے چکن کو مکس کیا اور پھر ہم اس کا آملیٹ بناتے ہیں اور ہم نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے جتنا برگر کے اوپر یہ آ جائے گا زیادہ پھیلانا نہیں ہے چاہیں تو آپ پھیلانے لیں لیکن وہ پھر باہر کی طرف گرنے لگتا ہے یہ دیکھیں جتنا ایک برگر اوپر آ جائے گا میں نے اتنا ہی بنایا ہے اور یہ اچھی طرح سے بانڈے یہ دیکھیں آپ کے چکن الگ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے ساتھ بالکل جوڑ گیا ہے چکن یہ دیکھیں اور آئل جتنا آپ پوچھائی ہوگا ڈائٹ کونشس ہیں تو یہ آپ اس کو بہت کم آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نونسٹک ہے پین ہے تو بہت کم آئل میں بھی تیار ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ بہت ہی ڈائٹ کونشس لوگ بھی یہ برگر آرام سے کھا سکتے ہیں آئل کا استعمال بہت کم کیا ہے مرضی ہے آپ کے جتنا آپ کم سے کم آئل استعمال کرنا چاہیں سب سے پہلے ہم نے ایک سائٹ پہ گرین چٹ نہیں پھیلائی یہ دیکھیں نیچے والی برگر کے نیچے اسے پہ پھر ہم نے اس پہ پیاز کے سلائس رکھیں اونین سلائس بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے اونین کا تمارٹر ہے تمارٹر کے بھی سلائس کر لیے تھے یہ دیکھیں جتنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں ویجیٹیبلز اس کو جتنی پسند ہوتی ہیں آپ اتنا ہی رکھ سکتے ہیں شمبلہ میرس کو اس لیے میں نے باری کارٹا تھا کہ یہ آپ کے ہر بیٹ میں آئے گا تو بہت ہی مسا دے گا جب آپ یہ بنائیں گے تو بچے بہت ہی شوق سے کہتے ہیں کلر فل سا برگر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جو ہم نے بندگو بھی کا ٹیکچچر سا تیار کیا تھا یہ دیکھیں اس کو دوسرے برگر کے دوسرے اسے پر پھیلا دیں گے جتنا چاہیں آپ ویجیٹیبلز رکھ سکتے ہیں جتنا پسند کرتے ہیں لیکن جب آپ دہی اور مائنس کے ساتھ ملا کے یہ بندگو بھی کھٹا ہے بناتے ہیں مکسچر سا تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ دیکھیں یہ چکانہ تیار ہو گیا تھا ہم نے اس کے اس حصے پر رکھا اور پھر ہم نے اس کو فائنلی اس کے اوپر رکھا اور اس کا انڈ کر دیا برگر کا بس اتنی سی ریسپے لیکن آپ یقین کریں کہ بہت ہی مزیدار ریسپے تیار ہوتی ہے میرے مطلب برگر تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ ریسپے بہت آسان ہے آپ کو بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار برگر تیار ہوتا ہے امید آج کی ریسپے آپ کو اچھی لگئے ہوئے بلکل نئے اور بہت ہی مزیدار کمیٹس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی